ٹریٹمنٹ آف انٹرمیٹنٹ ایکسپلوسیف ڈس آرڈر فاملی تھرپی وہ بچے جو کہ امپلسیو اگریشن کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں جن کا بیہیورل پرابلم ہوتا ہے انہیں سرٹن ٹائم ان کی جو فاملی ہوتی ہے وہ ڈس فنکشنل ہوتی ہے اور وہ ڈس فنکشنل اس لیے ہوتی ہے کیونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ کسی بھی قسم کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو جو ہے وہ گھر کے اندر لے کر نہیں چل رہے ہوتا ہے کسی قسم کی جو ڈسپلن ہے وہ گھر کے اندر منٹین نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بچوں کو نہ تو ریوارٹ کا کوئی سنس ہوتی ہے نہ ہی کونسیکوینسز کو فیس کرنے کی کوئی سنس ان کے اندر ڈوالپ ہوئی ہوتی ہے تو اس کے لیے فاملی تھرپی کے اندر ہم موسٹ امپورٹنٹلی جو ہے وہ پیرنٹ ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ انٹروڈیوز کراتے ہیں اور پیرنٹ ٹریننگ پروگرام میں جو ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہیں اس میں جو سب سے پہلا کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے وہ یہ ایڈنٹی فائے کرنا ہے کہ جو بھی مال ایڈپٹیو بیہیوئی ہے یعنی بچہ جب یل کر رہا ہے سکریم کر رہا ہے تھرو کر رہا ہے چیزوں کو تو بیسیکلی اس کا اوبچیکٹف کیا ہے وہ فنکشن کیا سرف کر رہا ہے پار اگزامپل وہ چیزیں اٹھا کر پھینک تو اور ماں کہہ دیتی ہے اچھا اوکے تو بیسیکلی وہ کام نہیں کرنا جا رہا تھا تو اس کا جو پرپس تھا وہ سرف ہو گیا اس کے مال ایڈپٹیو بیہیوئیر سے تو سب سے پہلے جو چیز پیرنٹس کو سمجھانے والی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مال ایڈپٹیو بیہیوئیر جو ہے وہ کیا فنکشن جو ہے وہ سرف کر رہا ہے پھر ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جس وقت بچہ جو ہے وہ اپروپریئیٹ بیہیوئیر جو ہے وہ ریفلکٹ کرے اس وقت آپ نے اسے پریز کرنی ہے یعنی you did not say off and on کہ off and on بچے کو پریز نہیں کرنی بلکہ صرف جس وقت وہ بچہ فور اگزامپل اپنا بیٹ جو ہے وہ ٹائیڈ اپ کرے گا یا اپنی سٹڈی ٹیبل ٹائیڈ اپ کرے گا only at that time you need to be praised the child تاکہ اسے پتا چلے کہ اس کو کس بات کے اوپر جو ہے وہ پریز دی جا رہی ہے then to communicate direction effectively آپ نے اسے جو بات communicate کرنی ہے that should be direct وہ ایسے نہ ہو کہ وہ confused ہو آپ نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ اچھا کسی بھی وقت اپنا کمرہ صحیح کر لو no you should be very particular about the instruction کہ صبح اٹھنے کے بعد آپ کا بیٹ 7.30 اور 8 o'clock جو بھی ٹائم آپ نے اسے دینا ہے اس وقت تک ready ہونا چاہیے تو جو communication ہے وہ direct ہونی چاہیے اور clear ہونی چاہیے اس کے بعد جو male adaptive attention seeking behavior ہوتے ہیں جس طرح tantrum throat کر رہا ہے attention seek کرنے کی کوشش کر رہا ہے چیزوں کو پھلا رہا ہے تو آپ نے اس کے ان سارے behavior کو ignore کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں extinction کرنا sometime یہ ہوتا ہے کہ جب آپ behavior کو extinct کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو تو بچے کا behavior ایک دم سے جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے and at that time parents get panic تو آپ نے سب سے پہلی چیز جو parents training میں بتانی ہے ان کو یہ بتانا ہے کہ you need to be manage your anxiety اگر آپ کی anxiety manage ہوگی اسی وقت آپ بچے کا جو male adaptive behavior ہے اس کو آپ ignore کر پائیں گے تو that is very important then use consistent consequences for disruptive behavior دوسرا ہوتا کیا ہے کہ عام دور پر parents ایک وقت تو جب اس نے for example آپ اسے یہ کہتے ہو کہ اگر آپ نے 7.30 کے اوپر اپنا bed جو ہے وہ نہ آپ نے make up کیا تو you will go to your school by yourself I will not give you the right تو ایک وقت تو جس وقت وہ نہیں prepare کرتا آپ اس کو نہیں school لے کے جاتے اور وہ خود جاتے لیکن دوسری دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نہیں بھی prepare کرتا تو بھی آپ اس کو لے جاتے ہیں تو that is the inconsistency تو بچے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اچھا he or she can manipulate you تو you need to be very much clear کہ جس وقت جو بھی consequences آپ نے اس کے maladaptive behavior کے لیے fix کیا ہے آپ نے اس کو وہی behavior جو ہے جب وہ show کرے گا تو آپ نے اس کو وہی consequences face کرنے دینے ہیں تو these are very important points which you need to be tell to the parents during the parent training program thank you موسیقی